موسیقی کی ذات میں نہیں ان تمام خواہشوں کو ایک ایک کر کے ایسے پورا کر دیتی ہے جیسے اس کے در پہ بے حساب ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ سب جلدی مل جاتا ہے سبر کے آنسو جب بہتے ہیں تو وہ ان تمام سبر کا صلح ایسے پہنچا دیتا ہے اور میری اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ اوہ ہاں یہ تو میں نے مانگا تھا اللہ سے اور دیکھو کیسے اللہ نے اتنی جلدی سن لی کیسے جس چیز کے دینے کا وقت آتا ہے تو وہ ضرور دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کی زیادہ قریب ہوں ایسا نہیں ہے کہ اللہ صرف میری سنتا ہے اللہ کے قریب ان سب سے زیادہ قریب تو وہ ہوتا ہے جن کے آنسو اللہ کو پسند ہوتے ہیں اللہ تو سب کو پیار کرتے ہیں اور اس کی رحمت سب کے لئے اس کا کن سب کے لئے اس کے ساتھ سب کا رشتہ الگ سا ہے کہیں امیدوں کا رشتہ ہے تو کہیں دعاوں کا اور کہیں آنسووں کا لیکن ان سب کے بدلے اس کا کن سب کے لیے ایک سا ہے تو تو مایوس نہ ہو وہ سب کا اللہ ہے رب تو ٹوٹے دلوں میں بزتا ہے اور جب رب مل جاتا ہے نا تو کسی چیز کی خواہش حسرت دل میں نہیں رہتی صرف ذات کی محبت ہوتے جب ہم اس ذات سے زیادہ پرندل میں کسی کو جگہ دے دیتے ہیں تو ہم ٹوٹ جائے کرتے ہیں کیونکہ جو اس چیز کے لائک ہی نہیں ہم اس کو اتنی جگہ دے دیتے ہیں اور جو اس چیز کے لائک ہے اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا رب کو بورا نہیں لگتا کہ ہم اس کے بنائے ہوئے دل میں اسی کو نہیں رکھتے ساری آجزی محبتیں ایک طرف وہ ستر ماہوں سے زیادہ سچی خلوظ حقیقی محبت ایک طرف میرا رب مجھے بھولنے والا نہیں پیارے اللہ میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں اپنے لیے راہ راست مانگتا ہوں میرے گناہوں سے سیاہ دل کو اپنی نور کی روشنی سے نواز دے مجھے اپنا بنا لے میرا یہ غفلت میں نوبہ دل دل پتل دے اس دل کی ویرانی کو بس وہ ہی مٹائے گا سکون پائے گا تمہارا دل جب کہیں ذکر خدا آئے گا تم نے تو ٹھان لی ہے اپنا نقصان کرنے کی مگر دیکھ لینا انشاءاللہ تمہیں اللہ بچائے گا دعائیں مانگتے ہونا تو ساتھی خیر بھی مانگا کرو بہتری مانگنے والا بہترین سے نوازہ جائے گا ابھی نہیں لیکن بہت جلد سمجھ جاؤ گے پھر تمہارا دل شکر کی تصویر دہر آئے گا تم وہی سمجھو گے ابھی جو تمہارے سامنے ہیں آہستہ آہستہ تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹایا جائے گا میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ فقط شر سے بچا لے مجھ کو دیکھ لینا بھی تو پھر مجھ کو بہت تکلیف پہنچ جائے گا آنسو بہت خاص ہوتے ہیں ہم اکثر مسکرات ہو کسی بھی بات پر دیتے ہیں مگر آنسو بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں اکثر لوگوں کے سامنے انہیں بہنے سے روک لیتے ہیں ہر شخص ہم اپنے آنسو نہیں دکھاتے کیونکہ وہ اتنا خاص نہیں ہوتا مگر یہ آنسو ہم اپنے رب کے سامنے نہ تو روکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سر اس کے آگے جھکا کر ہم جو آنسو بہاتے ہیں وہ کسی اور کے آگے بہہ ہی نہیں سکتے ہمارے آنسویں انسانوں کے لئے بے زبان ہوتے ہیں مگر ہمارے پروردگار کے آگے یہی آنسو ساری داستان بیان کر دیتے ہیں کیونکہ جیسے یہ آنسو خاص ہے نا اس کی محبت بھی اتنی ہی خاص ہے بے لوز بے حد محبت جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گھر گرا کر مانگیں کہ اللہ باغ آپ کے آنسو کو دے کر فوراً عطا کر دے حضرت آیوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ باغ نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا لیکن حضرت آیوب علیہ السلام اپنے رب کی طرفی آہوزاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے تو اللہ باغ نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ باغ کی رحمت کی طرف تو وجہ کرنی ہے انشاءاللہ اللہ باغ سب کے کام آسان بنائیں گے پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے نماز نماز تمہارے اور اللہ کی درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انتاز سے اسے مناتا ہے جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کے آرزو کرتے ہونا تو اللہ اس آرزو پر یک دم کن فرما دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراں تم سے راضی کر سکے اللہ کی نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا اللہ اسے بے حد محبت کرنے لگتا ہے جو سجدوں میں سجد نہیں کرتے پھر اللہ بھی ان کی دعاوں کی قبولت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بری پنہ کا ہے اور جو اس کی پنہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگار سکتا وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں زندگی گونا تھوڑی سی بریک لینے دو جہاں دس لوگوں سے بات کرتے ہو وہاں دو لوگوں سے بات کرو جہاں پورا دن موبائل استعمال کر رہے ہو وہاں چھ سات گھنٹے استعمال کر لو جہاں تمہیں ایک گھنٹہ بھی سو نہیں پا رہے وہاں جیسے بھی کر کے دیر میں دو سے تین دفعہ نیند لے لو ہر سوچ کلٹرول آنا شروع ہو جائے گی تم جتنا لوگوں سے باتیں کرو گے علشتے جاؤ گے بے سکون رہو گے اپنا بہترین دوست اللہ کو بناو یقین کرنا لوگوں سے بات کرنے کی فرصت تک نہیں ملے گی تم الجھو گے بھی تو تمہارا رب تمہیں سلجھا دیا کرے گا وہ ہر چیز سے واقف ہے بس ہم سے سننا چاہتا ہے اس دل کی ویرانی کو بس وہ ہی مٹائے گا سکون پائے گا تمہارا دل جب کہیں ذکر خدا آئے گا تم نے تو ٹھان لی ہے اپنا نقصان کرنے کی مگر دیکھ لینا انشاءاللہ تمہیں اللہ بچائے گا دعائیں مانگتے ہونا تو ساتھ ہی خیر بھی مانگا کرو بہترین مانگنے والا بہترین سے نوازہ جائے گا ابھی نہیں لیکن بہت جلد سمجھ جاؤ گے پھر تمہارا دل شکری کی تصویر تو ہرائے گا اللہ کو معصومیت پسند ہے ایسی معصومیت کے نگی کرے اور اسے اللہ کا احسان سمجھے ایسی معصومیت کے اگر وہ گناہ کر لے تو فوراں توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگے جیسی بھی ٹوٹی پوٹی اچھی بوری پکی سچی پس وہ مانگے اللہ کو گناہوں کی نشاندہ ہی پسند ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نظر اکھے اللہ کو وہ دل پسند ہے جو اس کی محبت سے لبریز رہتا ہے اکھر لوگوں کی سامنے انہیں بہنے سے روک لیتے ہیں ہر شخص ہم اپنے آسو نہیں دکھاتے کیونکہ وہ اتنا خاص نہیں ہوتا مگر یہ آسو ہم اپنے رب کے سامنے نہ تو روکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سر اس کے آگے جھکا کر ہم جو آسو بہاتے ہیں وہ کسی اور کے آگے بہہ ہی نہیں سکتے ہمارے آسو انسانوں کے لئے بے زوان ہوتے ہیں مگر ہمارے پروردگار کے آگے یہی آنسو ساری داستان بیان کر دیتے ہیں کیونکہ جیسے یہ آنسو خاص ہے نا اس کی محبت بھی اتنی ہی خاص ہے بے لوز بے حد محبت جب اندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گھر گرا کر مانگیں کہ اللہ باگ آپ کے آنسوں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے حضرت آیوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ باگ نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا لیکن حضرت آیوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہوزاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے تو اللہ باگ نے بھی پھر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دی ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام آسان بنائیں گے پتہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے نماز نماز تمہارے اور اللہ کی درمیان موجود ہر فاصلہ ختم کر دیتی ہے اور اللہ کو اپنے بندے کی سب سے پیاری بات یہی لگتی ہے جب اس کا بندہ اس کے پسندیدہ انتاز سے اسے مناتا ہے جب تم اللہ کی محبت کا حق ادا کرنے کے بعد اپنی محبت کے عارض کرتے ہونا تو اللہ اس عارض پر یک دم کن فرما دیتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے تو نے مجھے میری پسند سے راضی کیا ہے نا تو میں بھی تجھے تیری ہی پسند سے راضی کروں گا کائنات میں کوئی بھی عمل اور کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جو نماز کی طرح اللہ کو فوراں تم سے راضی کر سکے اللہ کی نزدیک نماز سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں اور جو اس کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے نا اللہ اسے بے حد محبت کرنے لگتا ہے جو سجدوں میں سجد نہیں کرتے پھر اللہ بھی ان کی دعاوں کی قبولت میں تاخیر نہیں ہونے دیتا نماز آزمائش میں اللہ کی تمہارے لیے سب سے بری پنہگاہ ہے اور جو اس کی پنہاہ میں ہوتے ہیں ان کا بڑے سے بڑا طوفان بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں زندگی گونا تھوڑی سی بریک لینے دو جہاں دس لوگوں سے بات کرتے ہو وہاں دو لوگوں سے بات کرو جہاں پورا دن موبائل استعمال کر رہے ہو وہاں چھ سات گھنٹے استعمال کر لو جہاں تمہیں ایک گھنٹہ بھی سو نہیں پا رہے وہاں جیسے بھی کر کے دن میں دو سے تین دفعہ نیند لے لو ہر سوچ کلٹرول آنا شروع ہو جائے گی تم جتنا لوگوں سے باتیں کرو گے علشتے جاؤ گے بے سکون رہو گے اپنا بہترین دوست اللہ کو بناو یقین کرنا لوگوں سے بات کرنے کی فرصت تک نہیں ملے گی تم الجھو گے بھی تو تمہارا رب تمہیں سلجھا دیا کرے گا وہ ہر چیز سے واقف ہے بس ہم سے سننا چاہتا ہے اس دل کی ویرانی کو بس وہی مٹائے گا سکون پائے گا تمہارا دل جب کہیں ذکر خدا آئے گا تم نے تو ٹھان لی ہے اپنا نقصان کرنے کی مگر دیکھ لینا انشاءاللہ تمہیں اللہ بچائے گا دعائیں مانگتے ہونا تو ساتھ ہی خیر بھی مانگا کرو بہترین مانگنے والا بہترین سے نوازہ جائے گا ابھی نہیں لیکن بہت جلد سمجھ جاؤ گے پھر تمہارا دل شکری کی تصویر تو ہرائے گا اللہ کو معصومیت پسند دے ایسی معصومیت کے نگی کرے اور اسے اللہ کا احسان سمجھے ایسی معصومیت کے اگر وہ گناہ کر لے تو فوراں توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگے جیسی بھی ٹوٹی پوٹی اچھی بوری پکی سچی پس وہ مانگے اللہ کو گناہوں کی نشاندہ ہی پسند ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نظر اکھے اللہ کو وہ دل پسند ہے جو اس کی محبت سے لبریز رہتا ہے اللہ کو بندگی پسند ہے تو اس کی محبت سے بندی ہوئی اس کے خوف سے سہمی ہوئی نہیں اللہ محبت ہے اور وہ محبت کو ہی محبوب رکھتا ہے آئے اللہ میرے لئے جو بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما میں انسان ہوں اور میری عارضویں اور خواہشیں بھی بہت زیادہ ہیں میری کمزوریاں بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں اور تو پروردگار متعلق ہے میں بہت دست بستہ انداز میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے کچھ ایسی چیز عطا فرما جو مجھے بھی پسند آئے اور میرے اردگرد رہنے والوں کو میرے عزیز آقارب کو بھی پسند ہو اور اس میں تیری رحمت بھی شامل ہو دعا سب کر سکتی ہے بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لئے اور تمہارے لئے ناممکین ہے مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ علاق اللہ شائن کا دیر ہے جو اس پورے نظام میں شمسی کو چلا رہا ہے جو رات اور دن کو بدل رہا ہے جو تمہارے جسم ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا اسے جب بھی مانگو جیسے بھی مانگو وہ سنتا ہے بس یقین کو کامل کر کے مانگو وہ ممکن کرنا اس رب کے لئے مشکل نہیں تم دیکھنا تمہیں خود نظر آئیں گی تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئے موجزے تم خود دیکھ لوگے یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں ہم اسے محبت کریں ہم اسے بار بار بھولائیں اس کے پاس چاہیں مگر مسئلہ پتا کیا ہے ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے مواقع پر کرتے ہیں سمجھ رہے ہیں ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں اس نے ایسے کپڑے پہنے تو میرے پاس ایسے کپڑے کیوں نہیں کسی تقریب میں جانا ہے تو ہر دفعہ نیا لباس تاکہ لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اس نے تو پہلے بھی یہ پہنے تھے ایک دوسرے سے حسد رکھنا یہ سب عام ہو گیا ہے مگر کوئی اس چیز میں دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کا اللہ سے کیسا تعلق ہے اپنے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لئے کوئی جتن نہیں کرتا دنیاوی چیز کی تو سب نکل کرتے ہیں مگر اگر دوسرا انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو ہم کیوں نہیں وہ اللہ کے لئے نماز پر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں آج کے لوگوں کو دنیا کا لالچ ہے اگر یہی لالچ نیکیاں کمانے کا ہوتا تو دنیا میں برائی کے لئے جگہ کم پڑ جاتی دربدر کی ٹھوکریں کھا کر جب انسان اللہ کے در تک پہنچتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو اس کی چاہت سے نواز دیتا ہے ساری حاجتیں تو اس ہی کے در سے پوری ہونی ہیں پھر چاہے سب سے پہلے جاؤ یا سب سے آخر یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے یہ آزمائشیں تمہارے ماضی کی خطاوں کا نتیجہ نہیں ہیں یہ بے سکونی تمہاری وجہ نہیں ہے یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے یہ بے جانی بے وجہ نہیں ہے وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائے نہیں دیا کرتا وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا وہ تمہارے دعاوں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں مورتا وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا وہ تو تمہاری خاموش دعاوں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے وہ تمہاری اسی زکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے وہ جو تم سے ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے خزار سکتا ہے یہ بس آزمائش ہے جو اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے اس کٹھین وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے جب سلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لاحاصل رہا ہو پھر وہ نوازتا ہے ایسا ہے کہ ہر ناممکن ممکن کا روح پڑھا لیتا ہے اور جب وہ تمہاری دعاوں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر متمین ہے یا نہیں ہے اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے یہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹے ہیں وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے ہاپ کھل جاتی ہیں اگر تم موجزات کی تلاش میں ہو تو سنو موجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے جب تم سب وسوہ سے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی رہا نکال ہی دے گا جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے جب تم اس کے آگے سر تسلیم خام کرتا ہوگے جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت ہوگے اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے موجزے دیکھ پاؤگے اللہ تمہاری چاہت سے کبھی انکار نہیں کرتا بس وہ اس چاہت تک پہنچنے والے طریقوں کو بتل دیتا ہے کیونکہ وہ طریقے تمہارے لئے تکلیفتے ہوتے ہیں اس دور میں ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم خود پر تھوڑا رحم کریں اور خود کو بے وجہ پریشان نہ کریں مستقبل کی اتنی فکر ہمارا حال بھی کھا رہی ہے کچھ دیر کے لئے ٹھائر کر خود کو یہ کہیں کہ جو ہو رہا ہے ہونے تو ہر چیز اپنے آپ قابو میں نہیں کر سکتے بے سبب کی سوچیں ہمیں ناشکری کی طرف لے جاتی ہیں ہر کام میں جلد بازی نہ کریں کچھ چیزوں میں سست ہونا بھی ضروری ہوتا ہے لہٰذا خود کو نہ تھکائیں جس نے آج تک سنبھالا وہ آگے بھی سنبھال لے گا انتظار کرنا مشکل ہے مگر اس انتظار کے بعد جو آجر تمہیں ملے گا تمہارے لئے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سب ارت کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے تمہیں آزاد کر دے گا پتہ جب کسی کے ساتھ زیادہ وفادار ہو جاؤنا تو وہ آپ کو واقعی میں کتہ سمجھنے لگتا ہے میں اس لئے کہتا ہوں انسانوں کے ساتھ وفا کرشتہ جائز ہی نہیں اپنے اپنے حقوق فرائض پورے کرو اور بس زیادہ بکھیروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے خامخواہ دنیا داری کی زنجیریں نہ ڈالو اپنے پاؤں میں یہ انسان کو اتنا آزاد تو ہانا چاہیے کہ وہ اپنے مالک کی حقیقی کے ایک بلاوے پر سب کو چھوڑ سکے سورہ بکرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دیکھو ہم دمیں آزمائیں کے ضرور کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے کبھی مالو جان اور پھلوں میں کمی کر کے اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشکبری سنا دو تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے وہ اللہ پاک دیکھتا ہے وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہیں ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لائے تھا ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی آغاز میں چوٹ ہے تو اقتطام میں شفا بن جائے گی وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے اللہ تو سب جانتا ہے یہ سوچ کر میں نے لفظوں کو کبھی ترتیب نہیں دیت تھک جاؤں تو سر کو سجدے میں جھکا لیتا ہوں نہ مسلحتوں سے لڑتا ہوں نہ حالات کا شکوا کرتا ہوں نہ اپنوں سے امید رکھتا ہوں اور نہ غیروں سے کسی درد کا ذکر کرتا ہوں غموں کو ہنسی میں اڑا دیتا ہوں ٹوٹ جاؤں تو نہ ماکوں سے مسکرا دیتا ہوں یہ رنگینیاں یہ موسم مجھے نہیں بھاتے بنا اسی گھار کی مجھ کو عادت ہی نہیں دل برا رکھ کر مجھے زبان سے اچھا بننا نہیں آتا میرا مزاج کبھی اس دنیا سے ملا ہی نہیں جس کو چھوڑ دیا اس کو پھر میں نے کبھی پلٹ کر دیکھا ہی نہیں زمانہ کہتا ہے مجھ کو صلیقہ نہیں زندگی گزارنے کا اور میں سوچتا ہوں یہ وہی یہ وہی ہیں جنہوں نے کبھی مجھے سنا ہی نہیں صبر کی آیتیں مجھے یاد رکھنی نہیں آتی تھاک جاؤں تو اللہ کی آغوش میں پناہ لے لیتا ہوں روز سناتوں اللہ کو غم کا وہی پرانا قصہ ہاں مجھے دھک کو لفظوں میں پھرانا نہیں آتا مجھے لوگوں کے لحاظ سے بدلنا نہیں آتا ہاں میری دعائیں میری ہی طرح سادہ ہیں میری نیتیں بس اللہ جانتا ہے میری ذات میان کی نت عیب ہیں مجھے دنیا سے لڑنا نہیں آتا منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسہ پلٹتا ہے بعض صرف صبر اور یقین کی ہے اس پہ صبر کر لو جو ملہ نہیں اور اس پہ یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمان نہ کرو جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا نا امید کیوں ہوتے ہو اللہ پر بھروزہ نہیں اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو وہ تو ہر شئے پر قادر ہے دیکھو وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے ناممکن کو ممکن بناتا ہے پھر کیوں مایوس ہوتے ہو یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی ہرات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے بھروزہ رکھو اللہ سے باتیں کیا کرو وہ تمہارے انتظار کرتا ہے اس کے آگے آنسو بہایا کرو وہ تمہارے یہ آنسو مٹانا چاہتا ہے وہ تمہاری دعاوں کا انتظار کرتا ہے وہ چاہتا ہے تم اسے مانگ ہوتا کہ وہ ان دعاوں پر کون فرما دے بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو قبولت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلائے کرو تم اس کو جب جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے اس نے تمہیں کبھی تنہ نہیں چھوڑا بلگہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے دن میں پانچ وقت خود بلاتا ہے تحجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے تاکہ تمہیں سنے تمہاری بے سکونی دور کرتے تمہاری اوبینتیں بھرتے وہ جب چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے سبر رکھو تم نہیں جانتے کہ تمہارے لئے کیا صحیح ہے اور کیا غلط اس کی دیر تمہاری نظر میں دیر ہے جبکہ وہ آتا اپنے صحیح وقت پر ہی کرتا ہے سبر اور یقین رکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر ازارنا چاہو گے اللہ راضی ہوگا اور بہت جل تم ان روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لئے اللہ کے پاس بھی شمار وسیلیں ہیں تمہارے سبر کردہ وجود کے لئے اللہ کے پاس ہزاروں موجزیں ہیں جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ایرادوں میں شخص دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے ڈروں نہیں دعاوں کا زیار نہیں ہوتا وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے یہ دیئی تو اس کی محبت کا نیرالہ سا انداز ہے جس کی باج ہے اس کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے سبر رکھو اگر راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمہ کرنے کے انگینت طریقے ہیں اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو اب وہاں سے دیکھا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا وہ جلد ہی کون کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا حالات بھی بتلتے ہیں اور وقت بھی پاسہ پلٹتا ہے بات صرف سبر اور یقین کی ہے اس پہ سبر کر لو جو بلا نہیں اور اس پہ یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے سبر کر رکھا تھا چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنہ کرو پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حیثہ لکھ دیا جائے گا تو اگر اللہ نے تم سے وہ لیا ہے جسے تم کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو یقین رکھو کہ وہ بدلے میں تمہیں وہ دے گا جسے پانے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے دروں نہیں دعاوں کا زیاد نہیں ہوتا وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے یہ دیئی تو اس کی محبت کا نیرالہ سا انداز ہے جس کی باج ہے اس کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے سبر رکھو ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمہ کرنے کے انگینت طریقے ہیں اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں کمان بھی نہیں ہوگا وہ جلد ہی کون کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ شائے گا منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا حالات بھی بتلتے ہیں اور وقت بھی پاسہ پلٹتا ہے بات صرف صبر اور یقین کی ہے اس پہ صبر کر لو جو بلا نہیں اور اس پہ یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنہ کرو پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حیثہ لکھ دیا جائے گا تو اگر اللہ نے تم سے وہ لیا ہے جسے تم کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے تو یقین رکھو کہ وہ بدلے میں تمہیں وہ دے گا جس سے پانے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے وہ تو ان کو بھی خالی نہیں رہنے دیتا جو اس سے مانگتے ہی نہیں پھر وہ تمہارے دعا کے لئے اٹھائے گئے ہاتھوں کو کیسے خالی رہنے دے سکتا ہے اور یاد رکھو دعاؤں سے فوراں موجزے نہیں ہو جاتے دعائیں ایسا ایسا تمہارے لئے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں نا کی کنجائشی نہیں رہتی جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے تعلق کی خوبصورت تشریح بارش کے قطرے سے کی ہے کہ اگر یہ صاف ہاتھوں پر گرے تو پینے کے قابل ہے گٹر میں گرے تو پاؤں دھونے کے قابل بھی نہیں گرم سطح پر گرے تو بخارات بن کر غائب اور لوٹس کے پتے پر گرے تو موتی کی طرح چمکے گا سی پی کے اندر گرے تو موتی بن جاتا ہے قطرہ وہی ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس کا تعلق کس سے رہا اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جو اور توقع رکھو تمہاری ہر مراد ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا وہ جب تمہیں خود تک لے آتا ہے تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے وہ آداب دعا انہی کو سکھاتا ہے جن کے مقدر میں قبولت لکھ دیتا ہے اور جب وہ موجزے کرتا ہے تو ان موجزوں کی شدت کو بہرہ بھی سن سکتا ہے اور اندہ بھی دیکھ سکتا ہے ایسا کوئی نہیں ہے جو تیرے رب کے لئے ناممکن نہیں ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے نہیں بنے گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا ایسے ہی ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں باتیں ہمیں اپنے خلاف لگتی ہیں پر حقیقتا وہ ہمارے حق میں بہترین ہوتی ہیں بس اللہ پر یقین رکھیں اگر آپ حد سے گزر رہے ہیں تو آپ یقین رکھیں فتح مکہ بھی آگے ہی موجود ہے اللہ کی فیصلوں کی حکمت نہ بھی سمجھائے پھر بھی کہیے آئے اللہ مجھے قبول ہے اور اسی میں بہتری ہے فتح مبین پانے کے لئے ہجرت مدینہ بھی کرنی پڑتی ہے یقینا وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ بلکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لئے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے راضی کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی دوستو ہماری والدہ دو ماہ سے شدید بیمار ہیں نہ تو انہیں کھانے بینے کا ہوش ہے نہ اٹھنے بیٹھنے کا ہوش ہے آپ سب سے التجاہ ہے کہ ہماری والدہ کیلئے ہماری والدہ کی خیر و آفیت کے لئے صحتیابی کے لئے ایک بار ضرور دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد شفایاب کر دے آپ سب کی دعاوں کا محتاج ہوں بہت ہی ضرورت ہے ہماری والدہ کی طبیعت بہت ہی ناساس ہے صبر کی گھونٹ بھی نہ بہت مشکل ہوتا ہے جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو تب صبر کرنا واقعی نمکل لگتا ہے مگر اس صبر کے بعد جو آجر کا آبِ زمزم وہ رب العالمین اپنے بندے کو پلاتا ہے تو انسان صبر کے کروے گھونٹ بھول جاتا ہے وہ جو تمہارے آئیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں وہ جو تمہارے ہزار گناہ کرنے کے باوجود بھی تمہارے لئے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے وہ جو دن بھر تمہاری نافرمانی دیکھنے کے باوجود بھی صبح فرشتوں کے ہاتھوں رزق بھیجتا ہے سوچو رب تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا جب ہم کسی معاملے میں اللہ سے مشورہ مانگتے ہیں تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی اگر ہم دھیان نہیں دیتے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ کھانے کو جی چاہا ہو اور وہ چیز کسی نہ کسی ذریعے سے تم تک اسی وقت پہنچ جائے کیا کبھی ایسا ہوا کہ کہیں سے بھی مدد کی امید نہ ہو لیکن اچانک سے کہیں سے وہ مدد آ جائے کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنا کوئی دھوپ میں لاکر کھرا کر دے اور اچانک سے کوئی اجنبی سا شخص ہاتھ تھام کر چھاؤں تک لے جائے نہ کوئی سوال کرے نہ جواب کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج کی دہکتی کرنوں سے جسم پکلنے لگے اور اچانک سے بارش ہو جائے کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو تم نے موں سے دعا مانگی ہی نہیں وہ قبول ہو کر تمہرے روبرو لاکر کھری کر دی گئی ایسا ہوتا ہے اللہ مختلف ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے وہ اگر کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تو اس کی جگہ بہتر چیز سے بھی نوازتا ہے وہ موجزے بھی کرتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے بس اس کا انداز جدہ ہے سب سے اس لئے تم سمجھ نہیں پاتے لوگوں کے پاس محبتیں ہوتی ہیں ان کی مطبع دبلی ہوتی ہیں آسائشیں ہوتی ہیں خواہشیں ہوتی ہیں اور ان کو پورا کرنے کے وسائل بھی ہوتے ہیں طبیعہ سکون سے بیٹھ کر حال پر تفسرہ کر لیتے ہیں رائے بھی دیتے ہیں اور مہربانی کہ ایک ستام دیکھنے کے لئے رکھ بھی جاتے ہیں اور پھر اگلی کسی کہانی کی تلاش میں چل نکلتے ہیں جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آسکتا خیر کا مطلب ایک پلیٹ کھانا کچھ پیسے اچھا مشورہ دکھ میں دلاسا مسکرا کر سلام کا جواب بلا حسد مبارک باد اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی وجہ مخلوق خدا میں خوشیام بڑھنی جا سکیں بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے پر سب نہیں ملتا ہدایت بھی اسے ملتی ہے جسے اس کی چاہہ ہوتی ہے تو جس چیز کی چاہہ ہونا اسے اللہ سے مانگتے رہا کرو اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں اور وہ مانگنی کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے کیا تم نے سنا نہیں اللہ پاک نے فرمایا اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں عطا گئی ہے دعا پوری نہیں ہو رہی یاکوب علیہ السلام کی دعا بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھی مگر ہوئی ضرور تھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی یا سنی گوان سنی کر دی ہو اللہ نے سب سنا تھا مگر جواب دینے کے لئے یاکوب علیہ السلام کا سبر دیکھا تھا تمہاری دعا بھی ابھی نامکل لگے گی مگر بعد میں بوجزوں کو دیکھ کر لگے گا کہ وہ تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی تھی انشاءاللہ دوستو ویڈیو پسند آئے تو شیعہ ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے ساتھ اور بھی لوگ ان خوبصورت سی باتوں سے مستفید ہو سکیں اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ وضائی بھی ضرور کر دیجئے روزانہ اسی خوبصورت ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سیدہ سن آس بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سیدہ سن آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ ہوا آپ کا حامی و ناصر